آج بات کریں گے نمک حرام ڈرامے کے ٹینتھ اپیسوڈ کی جس میں دکھایا گیا ہے کہ آسمہ پھر سے موبائل کہیں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مرید کی حقیقت ریکارڈ کر سکے اور اتنے میں مرید آ جاتا ہے اور آسمہ ڈر جاتی ہے پر مرید کو شک نہیں ہوتا اور بولتا ہے آج مل کر کھانا پکائیں گے ادھر ملائکہ قریشی صاحب کے گھر میں آئی ہوئی ہے اور بیگم صاحبہ سے کہہ رہی ہے کہ کئی دفعہ باہر سے گزری تو یہ گھر بہت پسند آیا آج اندر چلی آئی دیکھنے کے لیے پر بیگم صاحبہ کو شک ہوتا ہے یہ ہے کون اور ایسے اندر کیسے چلی آئی ادھر دکھایا جاتا ہے کہ قریشی صاحب بھی گھر واپس آ رہے ہیں پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ملائکہ گھر سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ارسل کی ماں کو دکھایا گیا ہے جو ارسل کو کہہ رہی ہے کہ ایمل کی بدتمیزی مافی کے قابل نہیں اور ساتھ کہتی ہے کہ تم کچھ زیادہ سائیڈ لیتے ایمل کی ابھی شادی نہیں ہوئی جب ہو گئی تو تم تو میری ایک نہیں سنو گے جس پہ ارسل کہتا ہے ماں کو کہ وہ ایسا نہ سوچے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ماں نراز ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر مرید کھانا بنا رہا ہوتا ہے اور پھر آسمہ کوشش کرتی ہے کہ شاید کچھ راز کی بات مرید بتا دے تو ساتھ ہی ثبوت کے طور پر ویڈیو ریکارڈ کر لے اور پھر مرید اپنے ماضی کی یادیں سنانے لگ جاتا ہے پھر اتنی دیر میں ناشتہ کرنے قریشی صاحب اور بیگم صاحبہ بھی باہر سہن میں آ جاتی ہیں اور مرید اور آسمہ سرونٹ کونٹر سے انہیں دیکھتی ہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ ایمل کی شادی جتنا جلدی ہو کروا دینی چاہیے پھر ڈینر پہ امین قریشی بیگم کو باہر ریسٹورنٹ میں لے کر آتا ہے جہاں بیگم صاحبہ آج ہونے والا عجیب واقعہ سناتی ہے اس عورت کا جو اچانک گھر بغیر بتائے چلی آئی اور سواہر نے نام کے کچھ نہیں بتائے جب قریشی صاحب کو ملائکہ کا نام پتا چلتا ہے تو گھبرا جاتی ہیں پھر کہتی ہیں میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا پھر ریسٹورنٹ سے گھر واپس جاتے ہیں تو بیوی سے کہتی ہیں مجھے ایک ضروری کام ہے میں تھوڑی دیر تک واپس آؤں گا پھر بیگم صاحبہ کو شک چاہتا ہے پھر قریشی صاحب وہاں سے سیدھا نکل کر ملائکہ کو ملنے جاتی ہیں جو وجہ بتاتی ہے کہ میں تو بس آپ کا گھر اندر سے دیکھنے آئی تھی اور آپ کی بیوی سے ملنے آئی تھی جس پہ قریشی صاحب کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے مجھ سے شادی کر لے یا پھر ہائیوے والا اپنا پروجیک میرے نام پر کر دیں تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی قریشی صاحب کچھ وقت مانگتے ہیں سوچنے کا پر ملائکہ کہتی ہے جتنا جلدی ہو سکے فیصلہ کر لیں دوسری طرف آسمہ پھر سے کوششوں میں لگی ہے کہ سچ جان سکے اسے اتنا یقین ہے کہ مرید کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے پر بتا نہیں رہا مرید کہتا ہے ابھی وقت نہیں آیا کچھ بھی بتانے کا پر میں آپ کو بتاؤں گا ضرور آسمہ اسے پوری رات جاگنے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ بھی مرید نہیں بتاتا پھر ازان ہو جاتی ہے اتنے ہی دیر میں تو آسمہ اس کو ازان کا واسطہ دیتی ہے کہ جو بھی سچ یا حقیقت اسے معلوم ہے وہ بتا دے مرید وعدہ کرتا ہے جلد ہی بتائے گا ابھی وقت نہیں آیا کچھ بھی بتانے کا اگلے دن مرید آفیس کے بجائے حویلی جاتا ہے جہاں بیگم صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ آسمہ کا پوچھتی ہے تو مرید کہتا ہے رات کو سوتی نہیں ہے بے چین رہتی ہے ہر وقت جس پر بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ کیا وہ کچھ جاننا چاہ رہی ہے تو مرید کہتا ہے شاید کچھ ایسا ہی ہے پھر بیگم صاحبہ مرید کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ اگر کچھ بات بتانے سے اس کی بے چینی کم ہو سکتی ہے تو لازمی اسے بتا دینا ساتھ ساتھ یہ بھی دکھائے گیا ہے کہ بیٹ چینج کرنے لگی ہے آسمہ تو اسی بیٹ کے نیچے سے اس کو پرانا سوٹکس مل جاتا ہے جس میں مرید کے ماباپ کی سب یادیں ہیں ادھر مرید بیگم صاحبہ سے ملاقات کے بعد واپس آ رہا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی کول آ جاتی اور کہتا ہے کہ مرید شاید اپنا مقصد بھول گیا ہے اس لیے اپنے بھائی مصطفیٰ سے بھی رابطہ نہیں کر پایا کافی دنوں سے جب مرید واپس گھر آتا ہے تو سوٹکس کھلا ہوا ہو دیکھتا ہے جس پر ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں پھر آسمہ کو سب کچھ بتاتا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں اور ساتھ کہتا ہے کہ آج وہ راز بھی اس کو بتائے گا آسمہ انتظار کرنے لگتی ہے پھر اتنی ہی دیر میں مرید کہتا ہے کہ میں بھروسہ نہیں کرتا کسی پہ پر شاید آپ پہ کر رہا ہوں پر مرید ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی آ نہ جائے پر آسمہ اسے تسلی دیتی ہے پھر وہ آسمہ کو کہتا ہے کہ شادی پہ بہت مہمان آئے ہوئے تھے اور اس کو کسی نے بہوش کیا اور وہاں سے کڈنیپ کر لیا جب آسمہ نے پوچھا کون ہو سکتا ہے وہ اس پہ مرید اس کی آنکھیں بند کروا کر اسے کچھ یاد کرواتا ہے اور آسمہ کو یاد آ جاتا ہے کہ ایسے اسے کسی نے جگانے کی کوشش کی تھی پھر مرید بتاتا ہے کہ وہ میں ہی تھا آسمہ پوچھتی ہے اس نے ایسا کیوں کیا مرید کہتا ہے ابھی اتنا بھروسہ نہیں کیا اس نے اتنی دیر میں آسمہ کے چھپائے ہوئے موبائل پہ کال آ جاتی اور وہ وائبریٹ کرنے لگ جاتا ہے جس کی آواز مرید کو بھی آ جاتی ہے اور ادھر ایپیسوڈ ٹین ختم ہو جاتا ہے اگلا ایپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا تینکیو